یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز پر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک بڑی خبر کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دس مارچ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا یا نہیں محکمہ موسمیات اس بارے میں کیا کہتا ہے دوسری جانب کیا پاکستان میں گیارہ مارچ کو رمضان المبارک کا آغاز ہوگا یا سعودی عرب میں گیارہ مارچ کو بارحال توقعات کیا ہے یعنی محکمہ موسمیات اس سلسلے میں اور ماہرین فلکیات اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے جڑے رہی ہمارے یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے خوش خورم ہوں گے اور بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے تو یہ چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب خبر کی تفصیل کے مطابق اس مارچ کو اسلامی دنیا میں چاند نظر آنے کے امکانات بہت کام ہیں عرب دنیا سمیت بیشتر اسلامی مالک میں رمضان المبارک کا آغاز بارہ مارچ سے متوقع ہیں پاکستان میں رویت حلال کمیٹی کا اجلاس گہرہ مارچ کو چاند نظر نہ آنے پر پہلا روزہ تیرہ مارچ کو ہوگا مہرین فلکیات نے کہا ہے کہ دس مارچ کو پورے عرب اور بہت کام ہیں فلکیات کے مہرین کے مطابق عرب سمیت دنیا کے کئی اسلامی ممالک میں رمضان المبارک کا آغاز بارہ مارچ بروز منگل سے متوقع ہے پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس بارہ مارچ بروز منگل کو ہوگا چاند نظر آنے کی صورت میں تیرہ مارچ بروز بودھ کو جبکہ چاند نظر نہ آنے کی صورت میں چودہ مارچ بروز جمرات پہلا روزہ ہوگا یہ تھی تازہ ترین آب ڈیٹ کہ بارہ مارچ کو سعودی عرب سمیت پوری دنیا اسلامی ممالک میں رمضان المبارک کا آغاز ہو سکتا ہے درس مارچ کو اسلامی دنیا میں چاند نظر آنے کے بہت امکانات کام ہیں یہ کہنا ہے ماہرین فلکیات کا یہ تھی تازہ ترین آب ڈیٹ جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی گئے امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگتار نوٹفیکیشن آپ دوستوں تک بار وقت پہنچتے رہیں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ نئی خبر کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا آپ نے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو